بسم اللہ الرحمن الرحیم The Crucible By Arthur Miller Unpopular Acute Academy of English Literature میں آپ سب کا خیر مقدم ہے Topic ہے John Proctor John Proctor آج ہماری سنگت میں بہرین سے UK, UAE, USA, Saudi Arabia اور انڈیا سے دوست شامل ہیں آپ تمام دوستوں کو دل کی گرائیوں سے Welcome Facebook, Twitter, Skype پر ہمارا ایڈریس ہے Lecturer MKButta ہمارا فون نمبر ہے 0333-4655-305 Academy کا ایڈریس ہے 7 جناب الاغ آوان ٹاؤن ملتان روڈ لاہور 15 آپ پارا کنال بینک روڈ لاہور 250 جناب الاغ سیکٹر ای کنال بینک روڈ بہریہ ٹاؤن لاہور جان پراکٹر کے کریکٹر کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم کچھ سوال بھی سالو کریں گے کچھ ٹاپک بھی سالو کریں گے جان پراکٹر کے حوالے سے جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے ٹریک ہے 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 � یہ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں پچھلے سالوں میں آ چکے ہیں ملر نے جتنے کریکٹر بھی کریئٹ کیے ہیں جون پرکٹر ان میں سب سے یونیک ہے اس وجہ سے وہ یونیک نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی انبار پہلے سے مجود کوئی اس کے اندر سپیریٹی مجود ہے کوارٹیز مجود ہیں بلکہ مارلز کی طرف جس طرح وہ پازٹیف ریسپانس دیتا ہے جس طرح وہ مارلز کی طرف آتا ہے جس طرح وہ مارلز پر پختہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ کمال ہے اس بات کو جسٹیفائے کریں پنجاب یونیورسٹی 2007 کے اندر یہ کوئیسٹن ریز ہوا سیکنڈ کوئیسٹن جون پرکٹر ایز آ مارل ایگزمپلر انکروسیبل یونیورسٹی آف سرگوڈا 2009 آرثر ملر ڈریو انسپیریشن فرام گریک ٹریڈیز ملر نے اپنے اس ڈراما کو لکھنے کے لیے گریک ٹریڈیز کی ٹیکنیک کا استعمال کیا ہے جس طرح گریک ٹریڈیز کی سٹوری آوٹ لائن ہوتی ہے اس میں ہیرو کی ڈاؤن فال ہوتی ہے اسی طرح کروڈیز جو ایک مارڈرن مین ہے اس کی بھی ڈاؤن فال ہوئی ہے جون پرکٹر اسلامیہ یونیورسٹی 2005 فرکٹر جبال ایر خارتی ڈیلی عشان عشان ماس چیز ہوڈیز جوڈییز آپ پرکٹر شخص کو ڈی смыс کریکٹر کو ڈسکس کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے کریکٹر کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں ڈراما میں کریکٹر نے جو ایکشن ڈسپلے کیے ہیں ڈراما میں کریکٹر نے ہیرو نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے کریکٹر کے جو پرابلمز اور اشیوز ڈراما کے اندر تھے اور جس طرح سے وہ اسے لیڈ کر کے گئے کسی ٹریجی کی طرف وہ سارے انسیڈنٹ واقعات اور ایکشن ڈسکس کرتے ہیں کریکٹر سامنے آ جاتا ہے اگر آپ نے کریکٹر کو اس لحاظ سے ڈسکرائب کرنا ہے یا اگزام میں آپ کے پاس یہ آپشن مجود ہے اس طرح کا سوال آیا ہے کہ وٹ ٹائپ آف پرابلمز جون گروکٹر واز فیسنگ انڈراما کرسیبن کس طرح کے پرابلم اس نے فیس کیے ہیں تو دین آپ کو سٹوری کا پتہ ہے آپ کے ذہن میں جتنے انسیڈنٹ بھی ہوں آپ سارے کے سارے پیپر پر اتار دیں کریکٹر کلیئر کٹ سامنے آ جائے گا دوسرا فیس یہ ہے کہ کریکٹر کو ہم اپنی سوسائٹی کی اوپر پرکتے ہیں سوسائٹی پر تولتے ہیں کریکٹر کے اندر مجود ٹریٹس کو سامنے لاتے ہیں کریکٹر کی جو پرابلمز ہیں وہ پرابلمز ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہم کریکٹر کو ڈراما میں سے نکال کر بار کھڑا کرتے ہیں اور اس کی پوری ایک ڈاکٹری کرتے ہیں اس کو ہیٹ ٹو ٹو انیلائز کرتے ہیں یہ کریکٹر کس طرح کا ہے اور اس کی جو ایشیوز ہیں کیا ہمارے معاشرے کی بھی ایشیوز ہیں وہ اس نے جو ایکشن ڈسپلی کی ہیں کیا کہ یہ قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں اگر اس کریکٹر کو ڈراما میں رکھا گیا ہے تو ڈراما میں اس طرح کا کریکٹر کرنے کا مقصد کیا ہے اس کریکٹر کے تھیمز کیا ہیں اس کریکٹر کے ذریعے کون سے ایشیوز کون سے تھیمز سرفس پر لائے گئے ہیں یہ دوسرا طریقہ ہے پہلے طریقے میں پہلا جو طریقہ تھا کریکٹر کو ڈسکرائب کرنے کا وہ آپ سٹوری آؤٹلائن کے ذریعے کر سکتے ہیں ڈسکرائب اس کے لیے سوال کریٹ کرنے اور دوبارہ نوٹس بنانے کی ضرورت نہیں ہیں دوسرا طریقہ اس کو دیکھنا اور یہیں سکالرلی ورک ہے آئیے دوسرے طریقے کے تحت ہم اپنے کریکٹر کو ڈیوائٹ کرتے ہیں فائیو ہیڈنگز میں ہر ریجسٹر کے ٹاپ پر ایک ایک ٹاپک لکھتے جائیں گے اور بعد میں ہم نیچے والے پیج پر رنگ بھریں گے اوپر لکھیں جون پروکٹر اور پہلے پیج پر پہلی ہیڈنگ نوبل من نوبل من نوبل من امیچورتی سن گلٹ ہمارٹیا فلا بلا 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 دوبارہ بول دوں امیچورتی سن گلٹ گلٹ کا مطلب بھی گناہ ہوتا ہے جرم ہوتا ہے جی جو آئی ایل دی ہمارٹیا وہ ہمارٹیا جو ارسٹوٹل نے ترم استعمال کی ہے ہمارٹیا ایچ ای 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 آر ٹی آئی ای ہمارٹیا فلا ایف ایل ای ڈبیو فلا یہ آپ نے فائی ورڈ لکھے کام آز کے ساتھ بس Heather فالتی فارتی ایش وال가�ر ہر رو فارتی سن آز فیث آز 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 X E M P L A R exemplar now one by one one by one I'll tell you I'll introduce you the topics you have a small paragraph I'll tell you I'll introduce you that we have five topics discusses what are we going to do first topic paragraph paragraph second page second topic paragraph paragraph we'll be going to do below because we have every topic we have 8-8-9-9 points discusses what are we going to do word man ہمارا first topic ہوگا اور اس topic میں ہم بتائیں گے جون پروکٹر was a simple farmer وہ simple farmer تھا he was the common man جس طرح ایک common آدمی society میں رہتا ہے وہ ویسا تھا اور اس کے مسائل بھی چھوٹے چھوٹے تھے اس کے کچھ سیکرٹس بھی تھے اس نے کچھ جرم بھی چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے تھے بس وہ ایک عام آدمی کی طرح تھا جس طرح flesh and blood کا ایک آدمی ہوتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے ساتھ individual identity دوسرا topic ہے اس topic میں ہم discuss کریں گے کہ معاشرے کی collective سوچ کے ساتھ معاشرے کے collective پہلو کے ساتھ ہر ایک فرد کے personal پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے معاشرے کے collective traditions کے ساتھ انفرادی سوچ کی بھی قدر کرنی چاہیے معاشرے کے بڑے بڑے problems جہاں پر درپیش ہوں وہاں پر individual کا بھی خیال رکھنا چاہیے ایک ایک آدمی پرسنل اس کی زندگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے اگر آپ کسی فرد کی ذاتی زندگی کا خیال نہیں رکھیں گے اس کی ذاتی سوچ کا اس کی ذاتی will کا اس کی personal خواہشات کا آپ اگر خیال اور قدر نہیں کریں گے تو پھر معاشرے کے اندر morality قیم نہیں ہو سکتی معاشرے کے اندر اچھا ہی پیدا نہیں ہو سکتی آپ کو دونوں پہلو ساتھ لے کر چلنے ہوں گے مارڈن معاشرے میں خاص طور پر آپ کو اپنی traditions اوور collective laws collective social system بھی مضبوط رکھنا ہے اور ہر ایک فرد کی الگ الگ سوچ کی بھی قدر کرنی ہے یہ topic بھی ہم discuss کریں جان پراکٹر کے ساتھ جان پراکٹر بھی individual رہتا تھا الگ پرے رہتا تھا society سے اور اس کی personal کچھ problems تھی وہ اپنی personal live میں کسی کو share نہیں کرتا تھا معاشرے کے بڑے issue جب سامنے آئے تو اس وقت تمام لوگ جب کہہ رہے تھے کہ وچ کرافٹ ہونی چاہیے وچ کرافٹ ٹریل ہونی چاہیے ٹھیک ہو رہا ہے تو اس وقت individual جو suffer ہو رہے تھے جان پراکٹر individual سفر جو ہو رہا تھا جیسے ایبی گیل کے ساتھ اس کا affair تھا وہ اپنے ایکشن پرفارنی کر سکا یا سوسائٹی کے ساتھ نہیں چل سکا پھر ہم بات کرتے ہیں جب سٹارٹ میں یہ اب ہمارا ٹاپک ہے پہلی بات ہم کرتے ہیں جب سٹارٹ میں جون پراکٹر سے ملتے ہیں وہ امیچور ہے را حالت میں ہے سمپل فارمر ہے اس کا ایک گنہ بھی ہے کہ اس نے ایبی گیل سے محبت کی یا اس افیر بنایا یہ گلٹ ہے اس کا جرم بھی ہے اور وہ پراؤڈی بھی ہے اور وہ اینگری پرسن بھی ہے سٹارن بھی ہے زدی بھی ہے تو یہ اس کا گناہ سمجھیں یا اس کی ویکنس سمجھیں یا اس کا فار سمجھیں ہمارٹیا کسے کہتے ہیں کریکٹر کے اندر انبان کوئی فالٹ ہو کریکٹر کے اندر انبان کوئی مسٹیک ہو کریکٹر کے اندر کوئی کمی کتائی ہو جس طرح کہ ایڈی پیس کے اندر ایک کمی تھی کتائی تھی کیا تھی وہ ہی 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 جمپی ایک سمجھتا تھا پراؤڈ تھا اسی طرح ہمارٹیا اس کے اندر موجود ہے جون پراؤکٹر کے اندر یہ بھی پراؤڈ ہے یہ بھی سٹرن ہے سخت ہے اور لسٹ بھی اس کے اندر موجود ہے تو ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ کریکٹر کے اندر فلا موجود ہے اور یہ ٹریجڈی کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ٹریجک کریکٹر کے اندر ٹریجک ہیرو کے اندر فلا ہو ہم اس میں ڈسکس کریں گے جس طرح گریگ ٹریجیز کے اندر ٹریجک ہیرو ہے اسی طرح اور اس کی ڈاؤن فال ہوتی ہے اسی طرح جون پراؤکٹر بھی ایک ٹریجک ہیرو ہے لیکن یہ مادرن دور میں ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ تو ہے گریگ ٹریجیز سے لیکن گریگ ٹریجیز کے ہیرو کی طرح اس کی ڈاؤن فال ہے گریگ ٹریجیز کے ہیرو کی طرح اس کے اندر بھی ہامارٹیا پائے جاتا ہے کوئی بیسک اندر انبارن کوئی مسٹیک پائی جاتی ہے نیکس ٹاپیک میں ہم ڈسکس کریں گے موڈل اینڈ ایگزمپلر آرثر ملر نے یہ کریکٹر مارڈل کے طور پر پیش کیا ہے کہ انسان پہلے میچور ہوتا ہے پھر وہ سٹرگل کرتا ہے پھر مسائل در پیش آتے ہیں اور مسائل میں مسائل کا مقابلہ کرتے ہو وہ میچور ہوتا ہے اور پھر آخر میں وہ ایسا مارل دیتا ہے جو کہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے لیے وہ ایک مثال کے طور پر ہوتا ہے جان پروکٹر بھی ایسا کریکٹر ہے پہلے سخت ہے سٹب بارن ہے مہربان بھی ہے لیکن راہ ہے مسائل کو صحیح فیس نہیں کر رہا اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں انڈ پر وہ سچ کا ساتھ دیتا ہے صرف پہلے وہ جوٹ بھی بولتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ دگا کرتا ہے ابی گیل کے ساتھ ریلیشن رکھتا ہے بعد میں دیکھتے ہیں وہ صرف سچ کا ساتھ دیتا ہے اور پھر وہ اپنا affair بھی ڈسکلوز کر دیتا ہے ساتھ ساتھ بھی ڈسکلوز ساتھ دیتا ہم ساتھ ٹپک نا ساتھ نوبل مین سیون اسکے پوائنٹ بنتے ہیں پوائنٹ نمبر وان ثرٹی یر اوڈ فارمر ہا ساتھ مین میریٹ ٹو اپائیس ویمن نیک عورت سے شادی کرتا ہے اس عورت کا نام ہے الیزبت پروکٹر جو کہ سرد مہر قسم کی عورت ہے تھرڈ پوائنٹ ہی ایس بچوں کا باپ ہے دو بچے اس نے بیپٹائز کرائے ہیں چرچ میں بقاعدہ جا کر ان کو کرسچن کیا ہے لیکن تیسرے بچے کو اس نے بیپٹائز نہیں کرایا فورت پوائنٹ ہی ایس کرسچن جیت ڈس سیٹسفائیڈ ویڈ دا وائی منسٹر پیریس رنز چرچ ہے تو کرسچن لیکن منسٹر پیریس ریورنٹ پیریس جو کہ چرچ کا منسٹر ہے وہ چرچ کو جس انداز میں چلا رہا ہے وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہے کیونکہ منسٹر پیریس چرچ کے اندر جتنی بھی تقریبات کرتا ہے جتنے بھی وہاں پر سرمنز دیتا ہے کتاب کرتا ہے اس میں وہ ہیل کی بات کرتا ہے وہ ڈراتا دھمکاتا ہے پنیشمنٹ کی بات کرتا ہے گاڈ کے ٹینڈر فیس کو کبھی بھی ریویل نہیں کرتا پوائنٹ فیفت ڈاؤوٹس دا اگزیسٹنس آف وچ کرافٹ اور جون پروکٹر ایز ہیرو وہ اس بات کو نہیں مانتا کہ وچ کرافٹ کوئی عمل ہوتا ہے بقیدہ وچ کرافٹ پر وہ یقین نہیں رکھتا اور وہ کہتا ہے سیلم کے اندر تو وچ کرافٹ بلکل نہیں ہے اور جتنی بھی وچ کرافٹ ٹریل ہوتی ہے وہ ساری کو ریجیکٹ کرتا ہے کہتا ہے میں اسے نہیں مانتا یہ نوبل مین ایسے ہوتے ہیں شرفہ ایسے ہوتے ہیں شریف لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں سکھت نمبر پر دیکھتے ہیں جون پروکٹر پروکٹر ایز نوبل مین کی نشانی ہے اور اس کے جتنے بھی دوست ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا ہے جیسا کہ سچ گائل سکھورے گائل سکھورے سکسٹی فائی جیر ایر جو کہ بوج جارہ بولڈ آدمی ہے لا پر کمانٹ رکھتا ہے جس کو پتھر کی نیچے رکھ کر مار دیا گیا تا اس کے ساتھ یہ بڑا پولائٹ ہے اچھے نیچر کے ساتھ پیش آتا ہے رہبی کا نرس جس کے اوپر جو ستر سالہ تھی اور جس کے گیارہ بچے تھے ٹوئنٹی سکس اس کی پوتے پوتیاں تھی بہت ہی نیک پاک تھی بڑی دھومے تھی اور اس کو بھی پھانسی پر لگا دیا گیا تھا اس کے ساتھ بھی اچھا ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا بھی دیتا ہے یہاں تک کہ اپنے مخالف جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی جب غصے ہوتا ہے تو اس کا غصہ بڑھتا ہے غصے میں سلو ہے آرثر ملر اس کے بارے میں سینٹنس لکھتا ہے یہ ایک کائن مین تھا طاقتور جسم رکھتا تھا غصیلہ ضرور تھا اور آسان نہیں تھا اس کو اپنے راہ سے ہٹانا اپنے راہ سے ہٹانا آسان نہیں تھا تو یہ نوبل مین کی ہمارے پاس ایویڈنس ہے ایک آٹھویں پوائنٹ لکھے ساتھ جان پروکٹر ایز نوبل مین بکاز ہی بائنڈ ہیمسیل ٹو ٹروتھ اوورال جب ہم دیکھتے ہیں ڈراما کو تو جان پروکٹر نے اوورال سچ کا ساتھ دیا ہے تو یہ نوبل مین کی نشانی ہے اس کی اگزمپل دیکھیں جیسا کہ گوڈ نیم وہ اپنا گوڈ نیم معاشرے میں برقرار رکھنا چاہتا ہے اپنے پیچھے مرنے کے بعد گوڈ نیم چھوڑ کر جاتا ہے نوبل مین کی یہی نشانی ہوتی آیل ہے گوڈ سے کنفیس کرتا ہے گوڈ سے کنسلٹ کرتا ہے یہ گوڈ پرسن ہے یہ لوگوں کے لئے نہیں معاشرے کے لئے نہیں ججز کے لئے نہیں بلکہ جو کام کرتا ہے گوڈ کے لئے کرتا ہے گوڈ کا نام لے کر کرتا ہے اور یہ نوبل مین ہے کیونکہ اس کو خوف ہے آفٹر ڈیتھ کا بھی مرنے کے بعد دوبارہ جیٹنے پر اس کا یقین ہے جب جی اٹھے گا تو پھر زندگی کیسی ہوگی اگر یہ برا کام کر جائے گا جوٹ بول کے جائے گا اور کوئی غلطی کرے گا جوٹی قسم اٹھائے گا جوٹا اعتراف کرے گا تو موت کے بعد پھر اس کو پنش ملے گی تو یہ نوبل مین کی نشانی ہے اس در سے آخرت کے در سے وہ جوٹ نہیں بولتا جوٹ کا ساتھ نہیں دیتا نوبل مین ہے نوبل مین کی نشانی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اپنے معاشرتی دوستوں کے ساتھ وہ آئیے سیکنڈ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں انڈیویجویل ایڈنٹی انڈیویجویل ایڈنٹی ان ٹیکسٹ این فلم کروشیبر فلم ہو یا آپ اس کی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہو جون پروکٹر اس کنسٹرکٹ ایز مورل موڈل جون پروکٹر کو ایک موڈل کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو کہ مورل کا اخلاقی کوئی سبق دیتا ہے اخلاقی کوئی پہلو کا ساتھ دیتا ہے خاص کر وہ اینڈیویجویل ایڈنٹی کے معاملے میں انفرادی شناخت کے معاملے میں انفرادی اپنے نام اور سٹیٹس کے معاملے میں پرسنل ایشیوز کے معاملے میں پرسنل زندگی کے معاملے میں اپنی ذاتی خیال اور ذاتی سوچ کے حوالے سے وہ ایک مادل ہے کہ اس نے تمام لوگوں کا جو کہ وچ کرافٹ ٹریل میں لوگوں پر ایکیوز کر رہے تھے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اس نے کیا اپنی ذاتی سوچ کو برقرار رکھا تمام لوگوں نے اسے کہا کہ وچ کرافٹ ہے اس نے کہا نہیں میری ذاتی سوچ نہیں ہے تمام لوگوں نے اسے کہا کہ تم اعتراف کر لو اس نے کہا نہیں میں اعتراف نہیں کروں گا بلکہ میری انڈویجویل ایڈنٹی تباہ ہو جائے گی میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا میری انڈویجویل سوچ یہ کہتی ہے کہ کوئی وچ کراف نہیں اور جو گناہ میں نے کیا نہیں اس کا اعتراف کیوں کروں تو اس طرح سے میں دیکھتے ہیں کہ جان پراؤکٹر کو جس طرح بلٹ کیا گیا ہے بنایا گیا ہے کنسٹرکٹ کیا گیا ہے وہ انڈویجویل ایڈنٹی کا ریپریزنٹیٹیٹیو ہے وہ یہ بات باور کرنا چاہتا ہے معاشرے میں کہ معاشرے کا سسٹم بھی برقرار رہے اور انڈویجویل سوچ کی بھی قدر کی جائے انڈویجویل ایز 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 انفرادیت کی قدر کریں انسان کی ذاتی سوچ کی قدر کریں گے تو پھر ہی موریلٹی کسی جگہ پر ٹھہر سکے گی اس کو کوئی قلعہ ملے گا اسے کوئی حق ملے گا ٹھہرنے کے لئے اگر آپ انڈویجویل کو نگلیکٹ کر دیں گے انسان کی ذاتی خواہشات کو نگلیکٹ کر دیں گے سرے سے انسان کی ملے گی موریلٹی کی بنیاد ہمیشہ گڑی ہوتی ہے انڈویجویلزم کے اندر انفرادی سوچ کے اندر تو معاشرے کے اندر جہاں پر کولیکٹیو سوچ ہو وہاں پر انڈویجویل سوچ بھی ہونی چاہیے سیکنڈ آپشن دیکھتے ہیں پروکٹر کس طرح سے انڈویجویل ایڈنٹی کو سیف کرتا ہے ریپریزنٹ کرتا ہے پروکٹر فرام ہیز انڈویجویل آنوارد جب سے ہمارا پروکٹر سے انڈویجویل ہوا ہے شروع سے ہم دیکھتے ہیں وہ ہر قسم کی معاشرطی ظلم کو جو کسی انڈویجویل کے اوپر ہوتا ہو اس معاملے میں وہ انشیکبل فو ثابت ہوا ہے انشیکبل دشمن اموویبل دشمن بن کے سامنے آیا ہے یعنی کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جون پروکٹر شروع سے ہی انڈویجویل کے اوپر ہونے ظلم کے خلاف تھا انڈویجویل سوچ کو کرش کرنے والے ہر ایک سوشل پہلو کے خلاف تھا وہ اس چیز دے گلا سڑا دے اسے سویلٹر کرے تو اس بات سے بھی ظہر ہوتا ہے کہ شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں پروکٹر انڈویجویل سوچ کا ریپریزنٹیٹیو ہے تو وہ انڈویجویل سوچ کے ساتھ رہتا ہے اور انڈویجویل سوچ کو جو بھی ہنٹ کرنے کوشش کرتا ہے جون پروکٹر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے نیکسٹ اگلا پوائنٹ ہے جون کلیمز دا سگنیفکنس آف انڈویجویل وید اس فیمیس کرائے بیفور جج جج ڈین فورت کے سامنے کھڑا ہو کر وہ ایک بر چیخ کر کہتا ہے جب وہ چیخ کر جو ڈیالاک کہتا ہے اس ڈیالاک کے اندر انڈویجویلیٹی کی بات ہے کیا بات ہے وہ کہتا ہے کہ کس طرح میں زندہ رہوں گا اپنے نام کے بغیر اگر میں تمہیں لکھ کر دے دیتا ہوں کہ یا میں لکھ کر دیتا ہوں کہ میں نے وچ کرافٹ کیا ہے میں اس کا اطراف کرتا ہوں اگر میں لکھ کر دیتا ہوں اطراف یہ تو معاشرے کے اندر تمام لوگ مجھ پر تھو تھو کریں گے کہیں گے تم تو بہت برے آدمی ہو تم تو ایک چڑیل ہو میرا نام میرا سٹیٹس برباد ہو جائے گا کہتا کہ میں نے کمپرومائز کر لیا ہے اپنی روح کے ساتھ میرا دل میری روح میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں کنفیس کروں لیکن پھر بھی میں کنفیس کرتا ہوں لیکن کم از کم میری کنفیشن کو ریٹن فارم میں نہ لو اور ریٹن فارم میں لے کر اس کی پبلیسٹی نہ کرو میں تمہیں اپنا دل اپنا روح تو بیج رہا ہوں لیکن میرا آج میں نے اپنا پھر سودہ کیا اپنا پھر سودہ کیا اور پھر دور سے اسے دیکھا کیا آج میں نے اپنا پھر سودہ کیا اور پھر دور سے دیکھا کیا زندگی بھر کام آئے میرے اصول زندگی بھر کام آئے میرے اصول ایک ایک کر کے انہیں بیچا کیا کہتا ہے ساری زندگی اصول میرے کام آتے رہے ہیں زندگی کیا کوئی موڑ آیا تو ایک اصول پر کمپرمائز کر دیا دوسرا موڑ آیا تو دوسرے اصول پر کمپرمائز کر دیا ساری زندگی یہ حصول میرے کام آتے رہے ہیں زندگی بھر کام آئے میرے حصول ایک ایک کر کے انہیں بیچا کیا جون پروکٹر بھی اپنے حصول کو بیچ رہا ہے اپنے ضمیر کو بیچ رہا ہے اپنی سول کو بیچ رہا ہے لیکن بیک کر رہا ہے کہ میری ریٹن فار میں کنفیشن نہ لی جائے اور اس کو پبلک نہ کیا جائے کم از کم میرا نام تو رہنے دیا جائے تو نام کے ساتھ محبت سٹیٹس کے ساتھ محبت یہ انڈیویجولیٹی ہے یہ انفرادی سوچ ہے یہ انفرادیت ہے کہ شخص وہ شخص جس کا نام جون پروکٹر ہے وہ بڑا ریپیوٹڈ شخص ہے یہ انفرادیت ہے انسان کی پرسنلز نے بڑی مشکل سے ہی ریپوٹیشن بنائی ہوتی ہے جس طرح کہ ڈاکٹر فاسٹس نے سول بیچ دی اور اپنا بڑا نام کما لیا تو میں بھی یہ کہتا ہے مجھے نام تو دے دو نام میرا سپاؤل نہ کرو میں کنفیس کر کے جا رہا ہوں اور وہ کہتا ہے جج سے کہتا ہے کہ میں نے کنفیس گاڈ سے کرنا ہے میں نے گاڈ سے کر دیا تم کون ہو مجھے کنفیشن کو تم پبلک کرنے والے تو یہ جو لاسٹ کرائے تھی ہاو میں آئی لیو ویداوٹ مائی نیم ہای ہای گیون جو مائی ساو لیو می مائی نیم تو یہ ڈالاغ یہ شو کرتا ہے کہ ہی وانٹ ہی وانٹس ہز نیم وہ اپنا نام چاہتا ہے اور یہ انڈویجولیٹی کہ انسان اپنے نام کو اچھا چھوڑ کر جانا چاہتا ہے معاشرے میں نیکسٹ پوائنٹ ان جونز پیشنیٹ ڈیفنس آف انڈویجولیٹی ملر پریزنس اب جون کے جو بڑے جذباتی انداز سے اپنی انڈویجولیٹی کو اپنی انفرادت کو ڈیفنڈ کرنے کے جو پیشنز ہیں اس معاملے میں ملر رائٹر مین ملر پریزنس دیٹ نو پرسن is allowed اب ملر یہ کہتا ہے کسی شخص کو اجادت نہیں ہے انڈویجولیٹی to be sacrificed کسی شخص کو اجادت نہیں ہے کہ وہ انڈویجولیٹی کو sacrifice کرے وہ انفرادت کو sacrifice کرے انفرادت کی قربانی دے neither his نہ تو وہ اپنی کسی انفرادت کی sacrifice کرے or her وہ ہی ہے یا شی ہے وہ اپنی انڈویجولیٹی کی سیکریفائس نہیں کرنی چاہیے اسے نہ رہدرز نہ دوسروں کی انڈویجولیٹی کی سیکریفائس ہونی چاہیے یعنی کہ ملر اس جان پروکٹر کے اس پیشنیت دیفنس سے یہ مارل دیتا ہے لوگوں کو کہ انڈویجولیٹی کو سیکریفائس نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونا چاہیے انڈویجولیٹی قیم رہنی چاہیے نیکسٹ پوائنٹ The Society's Disrespect for Individual Privacy Miller Explains Miller Explains کرتا ہے آرثر Miller کہتا ہے وہ کہتا ہے Society کی Individual Privacy کے بارے میں جو disrespect ہے اگر Society کسی Individual کی Privacy کو قدر نہیں دیتی Value نہیں دیتی اس کو disrespect کرتی ہے تو پھر وہاں پر tragedy کا ہونا لازمی ہے اور سیلم میں یہی ہوا ہے The Society's Disrespect for Individual Privacy وہ سیلم سوسیٹی کی جو Individual Privacy کے اندر Privacy کے معاملے میں disrespect تھی is the root of سیلم's entire tragedy وہ کہتا ہے یہیں سیلم کی مکمل tragedy کی بنیاد ہے سیلم کے انہیں tragedy کیوں ہوئی کیونکہ سیلم کی سوسیٹی نے Individuals کی Privacy کی respect نہیں کی اور کہتا ہے One of the things that our John Proctors would rebel against یہ بہت ساری چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کیا چیز ہے کہ Individual Privacy کو leak کیا جا رہا ہے rip کیا جا رہا ہے personal جو secret سے ان کو reveal کیا جا رہا ہے personal سوچ کو باہر نکلا جا رہا ہے جب personal سوچ کو باہر آنے اور اس کو پر criticize کرنے کا سوسیٹی نے حق لے لیا تو پھر پروکٹر اس کے خلاف rebel ہو گیا تو Individuality کی حوالے سے پروکٹر کا overall rebel ہونا سوسیٹی کے خلاف کیوں rebel ہوا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ Individual Privacy leak ہو رہی تھی بھئی میں ایک بات کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں ہر شخص کے اندر ایک secret ہوتا ہے ہر شخص نے اپنے مند کے اندر ایک راز چھپایا ہوا ہے وہ راز یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کبھی پانچ ہزار پہ چُرائے ہیں وہ راز ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کلاس فیلو کی بک چُرائی ہے وہ راز یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کا حق کھایا ہے راز ہو سکتا ہے اس نے کسی کا قتل کیا ہے راز ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی سیکسل افیر بنایا ہوا ہے تو یہ secret کوئی نہ کوئی مند میں ضرور ہوتا ہے ہر کسی کے اور یقین کیجئے اسی secret کو چھپاتے چھپاتے زندگی گزرتی ہے یہ secret بھی اگر بہار آ جائے تو انسان کو لگتا ہے کہ وہ چول ہے اور اس کا جینے کا دل نہیں چاہتا بس ایک secret ہی تو ہے جس کی بنا پر جس کے بلبوتے پر انسان جیتا چلا جاتا ہے اور مرنے پر آ جاتا ہے اور راز سینے سے لگاتا ہے شکر ہے یہ راز کسی کو پتا نہیں چلا کہ میں نے یہ کام یہ secret یہ secret بھی تھا میرا اور تمام لوگ جن کے ساتھ ہمارا روزانہ کندہ جو ہے وہ رب ہوتا ہے جن کے ساتھ ہم کمروں میں رہتے ہیں وہ تمام لوگ جن کی شکل صورت والد کی ہے والدہ کی ہے بین کی ہے بھائی کی دوست کی ہے وہ کسی صورت میں بھی ہے ہر کسی نے سینے کے اندر ایک نہ ایک راز ضرور چھپایا ہوا ہے اور یہیں انڈویجول پرائیویسی ہے یہ لیک ہو گئی بار آگئی تو انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے انسان کو پھر ایک نیا راز بنانا پڑتا ہے چھپانا پڑتا ہے اور اس کے بل بوتے پر وہ بڑے بڑے کارناہ میں سر انجام دے جاتا ہے بس یہ پتہ نہ چلے لوگوں کو کہ میں ایسا ہوں اس ایڈنٹی کو اس پرائیویسی کو انڈویجول سوچ کو چھپاتے چھپاتے وہ زندگی ساری گزارتا ہے یہ بھی زندگی کے پارٹ ہے تو اگر انسان ایسے جیتا ہے جینا چاہتا ہے تو ایسے جینا چاہیے میں روزہ کھول لوں سوچا ہے اللہ ملسلی للمہمد اللہ ملسلی للمہمد جینا چاہتا ہے سوچا ہے جینا چاہتا ہے موسیقی 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 اس بات پر وہ اپنے آپ سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا جیسا کہ وہ سمجھتا تھا کہ آئی بی گیل کے ساتھ جو اس کا فیر رہا ہے بہت بڑا گناہ کیا ہے اس نے اور اندر ہی اندروں پچتاتا اور پھر کرتا رہتا تھا اور پھر سوچتا تھا آنر کہ میری عزت تباہ ہوئی ای بی گیل کے ساتھ افیر بنا کر مارکیٹ میں معاشرے میں رومرز آ گئیں افوائیں آ گئیں میری عزت میری شان میں کمی آئی لوگوں نے میرے کریکٹر پر دبی دبی انگلیاں اٹھائی ہیں لائی وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب سے بڑا جوٹ تھا میں نے غلط کام کیا ہے میں نے جوٹ بولا ہے پورے معاشرے سے پورے سیلم سے ان کے سامنے میں آنریبل بن کے رہ گیا ان کے سامنے میں بہت آنریبل بنا ویل ڈپیوٹڈ ہوں ریسپیکٹ فل ہوں لیکن یہ جوٹ ہے اندر سے میں گناہگار ہوں میں مجرم ہوں میں نے جرم کیا ہے میں نے اپنی بیوی سے ہٹ کر ایک ریلیشن بنایا ہے لائی چوٹ کی زندگی نہیں جینا چاہتا تھا وہ وائف جیسے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی وائف سے ڈس لائلٹی کی ہے ایبی گیل کے ساتھ ریلیشن بنا کر اسی لئے وہ اپنے آپ سے نفرت کرتا تھا اور اپنی وائف کو منانے کی کوشش کرتا تھا اور وہ بازمیر قسم کا آدمی تھا اسی لئے وہ کرتا تھا ان تمام چیزوں پر اس نے جو جرم کیا تھا اس پر پچتاتا تھا وہ نیکسٹ پوائنٹ ایک اور کمزوری ہے اس کے کریکٹر کے اندر کمزوری ہے کریکٹر کے اندر ایک انبارن فالٹ ہے وہ ہے اینگر غصہ وہ غصہ کرتا ہے اور اس کے اندر پرائیڈ ہے جب وہ عام سادہ گفتگو سے کام نہیں ہوتا تھا جب عام ڈسکشن سے کام نہیں ہوتا تو پھر پرائکٹر وہ چیختا چلاتا شوٹ کرتا ایون فیزیکل واولنس اور بعض اوقات تو وہ جسمانی تشدد پر اتراتا اس نے ابھی بیوی کو کہا کہ وہ اسے مارے گا کوڑوں سے مارے گا میری کو کہتا ہے کہ وہ اسے مارے گا اور اس کی جو پہلی بیوی تھی اس کو بھی دھمکی دیتا ہے کہ وہ اسے مارے گا تو یہ کریکٹر کا فلاہ ہے اس کے اندر کوئی ایک کمی ہے کمزوری ہے جس طرح پورا سیلم معاشرہ پھرنائیڈ ہوتا گیا پھرنائیڈ کہتے ہیں یہ ایک بیماری ہے سکلاجیکل کہ دوسروں کے جوٹے بیلیف کے اوپر اپنا بیلیف قیم کر لینا پھرنائیڈ وہ ہوتا ہے بیلیور آف فیک بیلیفز فیک بیلیفز کے اوپر وہ یقین بناتا ہے جب پوری سوسیٹی فیک بیلیفز وچ کرافٹ کے اوپر اپنا یقین بنا رہی تھی تو اس وقت جتنا زیادہ یقین بڑھتا جا رہا تھا لوگوں کا وچ کرافٹ پر اتنا زیادہ جان پرکٹر غصے میں آتا جا رہا تھا جان پرکٹر اپنے آپ کو سینر کہتا ہے گناہگار ہے گناہگار کیوں کہتا ہے کیونکہ اس نے ایبی گیل سے افیر بنایا ہے he exclaims to judge ڈین فورت ڈین فورت کے آگے وہ بقیدہ طور پر اس کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے i hear the mood of lucifer i see his filthy face and it is my face it is it and yours کہتا ہے کہ میں سنتا ہوں lucifer کے قدموں کی چاپ سن رہا ہوں اور اس کا میں بدصورت چہرہ دیکھ رہا ہوں lucifer کا اور جنابے والا lucifer کا چہرہ بدصورت چہرہ یہ میرا چہرہ ہے and yours اور یہ بدصورت چہرہ آپ کا چہرہ ہے تو دیکھیں وہ اب یہاں پر جب یہ بات کہتا ہے تو اس یہ بات rooted ہے اس بات میں کہ ایبی گیل کے ساتھ اس کا افیر ہے اور یہ سینر ہے اور یہاں پر یہ اطراف کر رہا ہے کہ yes i am سینر لیکن جتنا گندہ چہرہ میرا ہے اتنا گندہ چہرہ ہر شخص کا ہے تمہارا بھی ہے جج he is selfish next point and weak to be good یہ کریکٹر selfish بھی ہے light selfish ہے اور اچھائی کی طرف جانے میں weak ہے gradually ایستہ 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 at the end جا کر جون پروکٹر 100% good ہوا ہے true to life ہوا ہے true ہوا ہے ideal ہوا ہے model بنا ہے تو overall ہم دیکھتے ہیں کہ in the process of drama یہ mid تک یا end تک یہ selfish اور weak رہا ہے good بننے میں کہتا ہے پر نہیں چھڑ سکتا یعنی کہ weak to good ہے کمزور ہے نا morals میں it is a fraud یہ fraud ہے i am not that man میں اس آدمی نہیں ہوں my honesty is broke let's bet my honesty is broke let's bet i am no good man اب وہ کہتا ہے میں تختہ دار پر کیوں چڑ جاؤں ایک سینٹ کی طرح christ crucified کی طرح حضرت عیسیٰ کی طرح کیوں میں چڑ جاؤں سولی پر جبکہ میں میں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے میں fraud یہ اگر میں سولی پر چڑ جاتا ہوں تو یہ بھی ایک نائنصافی ہے میری کہ میں نے جو گناہ کیا نہیں ہے اس گناہ کے لئے میں سولی پر چڑ جاؤں تو بہتر ہے میں جوٹ بول دوں اور جان بچاؤں کیونکہ میں نے یہ گناہ کیا نہیں ہے جس کی مجھے یہ سزا دینا چاہتے ہیں تو مجھے سولی پر نہیں چڑنا چاہیے یعنی کہ یہ موڈل نہیں بننا چاہتا یہاں پر immature ہے موڈل نہیں بننا چاہتا اور وہ کہتا ہے میں اس آدمی نہیں ہوں میری انیسٹی بروک میری انیسٹی میری انیسٹی بروک یہاں پر ختم ہو گئی ہے میری انیسٹی ٹوٹ گئی ہے I'm no good man میں اچھا آدمی نہیں ہوں میں سولی پر نہیں چڑھوں گا میں ایڈیال نہیں بنوں گا میں اپنی جان کا نظرانہ نہیں دوں گا نیکسٹ پوائنٹ an imperfect person یہ imperfect person ہے imperfect کی بات دو چیزوں کو support کرتی ہے ایک بات ایک بات ایک بات ایک بات موڈل نہیں بنا بھی ابھی یہ جان کی طرف انیسٹی کی طرف لیکن ایڈا سیم ٹائم یہ کانشنس کیپنگ پرسن ہے بعض امیر قسم کا آدمی ہے جو کہ جھوٹ کی زندگی نہیں جی سکتا آفیر تو بنایا اس نے سیکسول آفیر بنایا لیکن اس جھوٹ کے ساتھ زندہ بھی نہیں رہ سکتا تھا ہیز لائی کا گریک ہیرو یہ گریک ہیرو کی طرح ہے جس طرح گریک ہیرو دو راستوں کے درمیان میں وہ کنفیون کا شکار ہوتے ہیں سیم لائک یہ بھی دو چیزوں کے درمیان میں ہے ایک طرف تو اس نے گناہ کیا ہے دوسری طرف یہ جھوٹ کی زندگی بھی نہیں جینا چاہتا تو گریک ہیرو کی جو انر کنفلکٹ ہے اس سے ملتا جلتا کنفلکٹ اس کے اندر ہے انر کنفلکٹ ہے نیکس ٹاپک آئیے ڈسکس کرتے ہیں جان پروکٹر ایزا ٹریجک ہیرو ایسا لگتا ہے حقیقت میں کہ یہ اس کی ایمپرفیکشن ہی تھی جس نے اس کے اندر طاقت بھار دی تھی جس نے اس کو انتہائی مورل بننے پر اکسایا تھا ایمپرفیکشن ہی انسان کو اکساتی ہے اچھائی کی طرف پرفیکشن کبھی بھی انسان کو مورائلٹی کے طرف نہیں لے جاتی پرفیکٹ ہے اس کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیا مارل سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کریکٹر کے اندر کوئی چیز ایمپرفیکٹ تھی ایمپرفیکٹ ہی تھی جس کے فیانے مورائلٹی کے طرف گیا ہے اور so powerful طریقے سے گیا ہے تو اتنا زیادہ morality کی طرف جانا اتنے طاقتور انداز میں جانا تو یہ imperfection کی وجہ سے گیا ہے اور imperfection ہمارے کام کی چیز ہے کہ ہمیں determine ہو گیا کہ character کے اندر imperfection ہے imperfection ہے تو ہم کہیں کہ یہ tragic hero ہے گریگ tragedy کی طرح کا کیونکہ اس کے اندر ہامارٹیا ہے imperfection ہے he is not an impossible hero اب ایسا character نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تو possible hero ہی نہیں ہے یہ ناممکن hero نہیں ہے یہ ممکن hero ہے یہ possible ہے یہ tragic hero ہو سکتا ہے he is in every sense flesh and blood اور یہ hero ہے tragic hero ہے اور اس کے اندر imperfection ہے imperfection tragic hero کے لئے ضروری ہوتی ہے اور یہ imperfection in barn ہوتی ہے اور آخر کار یہ hero ہے اور hero کہ hero بھی آخر انسان ہوتا ہے اسی ghost post کا بنا ہوا اسی blood اور flesh کا بنا ہوا next point his self esteem sets him apart from other members of the town اب یہ اس کی self esteem تھی خودداری تھی اس کا اپنا ایک status تھا individuality تھی اس کی اپنی ایک personal esteem تھی وقار تھا اسی personal esteem کی وجہ سے وہ town سے باہر رہتا تھا such as the phutnam's who feel one must have authority at all costs وہ بالکل contrary ہے phutnam کا phutnam جسے سمجھتا ہے phutnam villain type character ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ معاشرے کے اندر تمام لوگوں کو کس نہ کسی authority کے under ہونا چاہیے یہ puritan idea ہے یہ right wing والوں کا idea ہے کہ authority کی نیچے رہو لیکن یہ collective سوچ بھی ہے لیکن اس کی individual سوچ proctor کی proctor کی self esteem وہ اسے town سے پرے لے گئی اور وہاں جا کر اس نے جنگل کو کاٹا جنگل کو صاف کیا جھاڑیاں صاف کی اس نے اور وہاں پر اس نے زمین صاف کر کے وہاں پر زمین اگنا پسند کیا زمین اگائی وہاں پر وہاں اس اجار کو اس نے prefer کیا لیکن وہ society کے اندر نہیں رہا اس کی self esteem نے اسے اجازت ہی نہیں دی instead john proctor speaks his mind when he recognizes injustice جہاں کہیں بھی injustice دیکھتا ہے تو john proctor اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے throughout a play he openly disagrees with the actions of reverend paris پورے پلے کے دوران reverend paris کے تمام actions کو اس نے condemn کیا ہے disagree رہا ہے اس سے کہ یہ wrong کر رہا ہے غلط ہے اور اس کی habits church کی ٹھیک نہیں ہے جب اس نے reverend paris کے اوپر انگلی اٹھائی ہے اس کو غلط کہا ہے تو یہیں سے معاملات بگڑے تھے a choice یہیں وہ choice ہے جو tragic hero نے لی ہے that family leads him to tragic death اور اسی کے وجہ سے اس کی tragic death بھی ہوئی ہے یہ وہ choice تھی جو اس نے لی تھی جب اس نے کھلے عام جب disagree ہوا ہے ایک منسٹر سے collective source سے individual source کو سامنے لائے ہے تو وہاں پر اس کی tragedy ہوگی ہے what is the definition of tragedy tragedy کی modern definition یہیں ہے that tragedy is basically occlusion ایک ٹکراؤ ہے جب tradition کے ساتھ کوئی individual سوچ ٹکراتی ہے تو وہاں پر tragedy ہوتی ہے معاشرہ سارا کہتا ہے اچھے کام کرو religious رہو مقدس رہو زیادہ مت سوچو زیادہ مت پڑھو زیادہ مت knowledge گن کرو زیادہ مت ترقی کرو بس simple زندگی گزارو ڈاکٹر فاسٹس کہتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کا بادشاہ بننا ہے میں نے لوگوں کو مردوں کو بھی زندہ کر لینا ہے تو یہ اس کی individual سوچ ہے اور یہ individual سوچ جب ٹکرائی ہے set tradition کے ساتھ تو وہاں پر ڈاکٹر فاسٹس کی tragedy ہو گئی تھی same like یہاں پروکٹر کی individual سوچ کہ چرچ کے اندر minister کی habits ٹھیک نہیں ہیں witchcraft, trail ساری کی ساری weak ہے fake ہے کمزور ہے غلط ہے تو وہاں پر جب اس نے individual سوچ باہر نکالیا ہے تو اس کا ٹکراؤ ہو گیا ہے تو set pattern یا tradition کے ساتھ جب individual سوچ کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہاں پر tragedy ہوتی ہے تو یہاں پر openly جب اس نے انگلی اٹھائی ہے چرچ کے اوپر reverend Paris کے اوپر تو اس وقت اصل میں وہ disagree کرتا ہے اور اس کی individual سوچ سامنے آتی ہے individual سوچ set pattern سے tradition سے ٹکراؤ جاتی ہے اور یہیں چیزوں سے لے کر جاتی ہے tragic death کی طرف tragedy کی طرف اور یہ اس کے اپنی چائز ہے next point he is victim of Abigail jealous rage اب کوئی نہ کوئی جواز بھی مجود ہے کہ اس کی tragedy کا ایک قارن Abigail کی jealous غصہ بھی تھا rage بھی تھی نفرت بھی تھی it proves him both a tragic hero and noble man اب اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک villain type women مجود ہے جو کہ اس کو گسیٹ رہی ہے جو کہ اسے disprove کر رہی ہے جو کہ اسے مارنا چاہتی ہے اسے بدلہ لینا چاہتی ہے اور وہ جو عورت بدلہ لینا چاہتی ہے اس کے بدلے سے اس کی آگ سے اس کے تمام ترجال سے ہمیں reflection ملتا ہے کہ جون پریکٹر is innocent he is a noble man اور اس کے ساتھ جو tragedy ہو رہی ہے نہق ہو رہی ہے that is a tragedy tragedy تو یہ tragic hero بن جاتا ہے next point a character آرثر ملر wrote in his autobiography آرثر ملر اپنی autobiography میں لکھتا ہے کہ ایک character is defined by the kinds of challenges ایک character اس وقت واضح ہوتا ہے یا بنتا ہے he cannot walk away from ایک character اس وقت define ہوتا ہے جب وہ ان challenges کا سامنا کرتا ہے جن جن چیلنجز سے وہ بھاگ نہیں سکتا اگر آپ ایک character کو اگر آپ analyze کرنا چاہتے ہیں تو character کی analyzation وقت وقت یا یا لوگ ٹریجڈی مانتے ہیں اگر اگر فلال اس ہو گا تو پھر آپ اس کو tragedy نہیں کہیں پھر آپ کہیں that is injustice نائنصاف کہیں گے اسے بھئی ایک character ہے تیز طرار ہے سمجھ دار ہے ایم انگلش لٹریچر کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر جھوٹا case ہو جاتا ہے کہ اس نے فلال شخص کو قتل کیا ہے اس character کا نام ہے جند وڈی جند وڈی کو بلالیا جاتا ہے جند وڈی وہاں جا کر حالانکہ اس کے پر knowledge بھی ہے argument بھی ہیں سب کچھ ہے وہاں جاتی ہے وہاں جا کے ساری بات کرتی ہے لیکن اسے پھر بھی فانسی ہو جاتی ہے جسٹس ہو گیا ہے اچھا ایک اور character دیکھیں character کا نام ہے اسمہ سب اسمہ character کا نام ہے وہ اس نے ام انگلش بھی کیا ہے but she is timid and innocent شرمیلی ہے innocent کیس ہو گیا اس پر کہ جی آپ نے قتل کیا ہے فیلان شخص کو جج کے سامنے پیش ہوئی جج نے اسے پوچھا جب اس سے argument کیے وکیل نے اسے کہا کہ فیلان شخص کو نے قتل کیا کیونکہ تم اس کے پاس گئی تھی ایسا ہوا تھا جھوٹ بوتان لگایا اس کے اوپر لیکن وہ کیونکہ timid شرمیلی ہے یہ اس کا فلا ہے وہ innocent ہے یہ اس کا فلا ہے اب اپنی innocence کے اندر اور شرمیلی پن کے وجہ سے وہ وہاں پر کچھ ایکسپوز نہیں کر سکتی بتا نہیں سکتی حالان کہ اس کے پاس knowledge بھی ہے اس کے پاس argument بھی ہے اس کے پاس اچھا ایک sense بھی ہے اب وہاں پر اگر یہ innocent اور شرمیلی لڑکی اپنے innocence اور شرمیلی ہونے کی وجہ سے وہاں پر اگر اس کے اوپر charge ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ثابت کر دیا جاتا ہے کہ یہ guilty ہے اور یہ قاتل ہے اور اس کو possible لٹکا بیچاری وہ weakness ہوگی تو آپ pity and fear کریں گے that was the example father pity and fear and father true tragic hero so proctor بھی فلاس کے ساتھ ایک human تھا اگر اس کے فلاس نہ ہوتے تو وہ tragic hero نہ بنتا اس کا مطلب فلا اس کے اندر ہے تو فلا is the evident of his being tragic hero ہم پروف کیا کر رہے ہیں کہ جون proctor is a tragic hero tragic hero پروف کرنے کے لئے ہم نے یہ کہا ہے کہ فلا ہیں اور فلا ارسٹوٹل نے جو definition کی ہمارٹیا کی کہ ہمارٹیا موجود ہے فلا موجود ہے اور فلا کیا ہے یہ ریجٹ ہے یہ proud ہے یہ فیورس پرسن ہے اور ایڈ چار اس کے فلاز ہیں اس کی ویاس اس کی تریجی بھی ہو گئی ہے ایڈ تریجی hero جیسے جون پروکٹر is created when the protagonist uncovers the sources of his down fall ایک اور بات یہ ہے کہ تریجی hero جیسے کہ جون پروکٹر ہے بنایا گیا ہے اور یہ اس وقت تریجی hero بنا ہے جب hero نے یہ چیز کھولی ہے کہ اس کے down fall کے sources کیا ہیں یعنی کہ tragic hero بنے گا جب اس کے نفلاز ہوں گے دوسری بات اس وقت tragic hero بنے گا جب وہ یہ بات بھی بتاتا جائے معاشرے پر reveal ہو جائے کہ وہ tragic hero کیوں بنا ہے اس پر اس کی tragedy ہوئی کیوں ہیں وہ sources کون کون سے ہیں کیونکہ میں کہا تھا individual source کا معاشرے کی tradition سے ٹکرانا ہی tragedy ہوتا ہے تو individual source وہیں source ہے down fall کی individual source بھی باہر آنی چاہیے وہ باہر آئے گی تو tragic hero tragic hero بنے گا اور جان proctor کی individual source سامنے آئی تھی کہ اور اس نے گناہ کیا تھا وہ گناہ بھی اس کا سامنے آیا تھا تو یہ tragedy کی وجہ بنی تھی یہ source of his down fall ہے next point maturity change end with tragic truth اب maturity بھی character میں آگئی کیونکہ اس نے tails face کی ہے آزمیشوں سے گزرا ہے struggle کی ہے اس نے اپنے گناہ کے ساتھ اپنے سول کے ساتھ اور society کے ساتھ اس میں تبدیلیاں آگئی ہیں زیادہ kind ہو گیا ہے زیادہ civilize ہو گیا ہے زیادہ social ہو گیا ہے اور tragic truth بھی ساتھ لیے ہوئے ہے he said to den forth اسے den forth سے کہا you are pulling down heaven and raising a hope تم heaven خدای کو نیچے گرا کر ایک طوائف کا دونچہ کر رہے ہو یہ اس نے اس وقت کہا جب اس نے یہ الفاظ کہیں تو مجھے پتہ چل گیا کہ اب character mature ہو گیا ہے اب character کے تبدیل ہی آگئی ہے اب character پورا stand لے چکا ہے truth کے ساتھ سچ کے ساتھ کھڑا ہو ایڈیپس ایڈیپس ریکس آپ نے پڑھا ہے تو ٹھیک ہے نہیں پڑھا تو خیر ہے دنیا میں کروڑوں لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا آپ نے نہیں پڑھا تو خیر ہے وہ ایڈیپس ریکس کی طرح مر گیا فور اس ارلیر سنس تو کنسیڈر یہ بھی کہ جاتا ہے جان پروکٹر کی جو ٹریجی ہوئی ہے اس کا اصل کارن وہ گناہ تھا جو اس نے ایبی گیل کے ساتھ کیا تھا کیوں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس لئے ایبی گیل کے ساتھ گناہ تھا جو گناہ کیا تھا اس کی وجہ سے جان پروکٹر ہر وقت اپنے آپ سے نفرت کرتا رہتا تھا ایبی گیل کی ساتھ گناہ کیا تھا تو الہزبت نے ایبی گیل کو نکالا تھا الہزبت نے ایبی گیل کو نکالا تو ایبی گیل نے الہزبت پر الزام لگایا اور جان پروکٹر پر الزام لگایا وچونے کا اور اسی بات سے آخر ٹریجڈی ہو گئی تو ارلئر سن کی سزا ملی ہے جان پروکٹر کو جس طرح کہ ایڈیپس نے اپنے باپ کو پہلے قتل کیا تھا ماں کے ساتھ وہ شادی کر چکا تھا لیکن اس کی سزا اسے ٹریجڈی اس کی بعد میں ہوئی دس سال بعد ہوئی اور ایڈیپس کی طرح جب اس نے اپنے سنز کی پینانس پائی اس کی ٹریجڈی ہوگی اس کی تو الہزبیت بھی اب اس کی میچورٹی کا وہ کلیم کر رہی ہے ہیل نے کہا تھا الہزبیت کو کہ تم اسے کو سمجھاؤ کہ یہ کنفیس کر لے یہ کہہ دے کیا ہوتا ہے کہہ دے کہ ہا میں وچ ہوں یا وچ کرافٹ گوڈ فورویڈ کہتی اب تو اس کی اندر گوڈنس جاگی ہے اچھائی تو اب جاگی ہے رول مادل تو پراکٹر اب بنا ہے اور مجھے خدا ماف کرے کیا اب میں اس سے اس کی اچھائی چھین لوں یہ کہہ کر کہ تم کنفیس کر دو یعنی کہ یہاں پر ان الفاظ سے اندازہ ہوا سزا پائی ہے یعنی کہ اب وہ نیٹ ہو گیا ہے وہ اطراف کر چکا ہے اس کے گناہ سامنے آگئے ہیں اور گناہ سامنے آنے کے باوجود وہ سچ کے ساتھ ٹھہرا ہے اب وہ کنفیس کر کے اپنی ذات کے اوپر دھبا بھی نہیں لگانا چاہتا اور وہ مرنا پسند کر رہا ہے تو سولی پر چڑھنا پسند کر رہا تو سمجھو کہ یہ گوڈنیس کی پیک پر ہے نیکس پوائنٹ دا کروسیبل پورا ڈراما کلاسیکل ٹریجڈی سے ملتا جلتا ہے جس طرح کے گریک والے ٹریجڈی لکھتے تھے حضرت عیسی علیہ اسلام سے پہلے گریک آئے تھے ٹریجڈی لکھتا تھا سوفوکل ٹریجڈی لکھتا تھا ویسی ٹریجڈی نظر آتی ہے جان پروکٹر ایز پلیز ٹریجک ہیرو اور ہمیں جان پروکٹر بھی ٹریجک ہیرو نظر آتا ہے ایسے جیسے گریک والوں کا ہیرو تھا ٹریجک ہیرو ہانیسٹ اپرائٹ اینڈ بلنٹ سپوکن یہ کریکٹر ہمارا جو ہے انیسٹ بھی ہے جسے گریک ہیرو ہوتے تھے اپرائٹ ہے سٹیٹ فارورڈ ہے بلنٹ سپوکن بولڈ بھی ہے پروکٹر ایک 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 فیٹل فلا لیکن ایک اس کا سیکرٹ ہے وہ فیٹل سیکرٹ ہے فیٹل فلا ہے وہ کیا ہے کہ اس نے ابیگیل کے ساتھ ریلیشن بنا رکھا ہے اور فیٹل فلا اس کا ہے اس لسٹ فار ابیگیل فیلیمز تو ہم نے یہاں پر کمبائن کیا اس کو ریزمبل کیا کہ گریک ٹریجڈی کی ہیرو کے ساتھ ہی ایک ہیرو آف گریک ٹریجڈی گریک ٹریجڈی کی ہیرو کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ گڈ ہونا چاہیے نیکسٹ پوائنٹ اسی کو ایکسپلین کرتا ہے پر آکٹر اپنا نام بچانا چاہتا ہے وہ بے شک سولی پر چڑھ جائے لیکن اس کا نام ہمیشہ کے لیے اچھا رہے کوئی اسے چڑیل نہ کہے یا چڑیل گری کرنے والا نہ کہے پر آکٹر اپنا نام بچانا چاہتا ہے کس لیے اپنی ذات کے لیے انڈیویجولیٹی کے لیے پرسنل کے لیے پرسنل کے لیے اور گوڈ کے لیے ریدہ دن پبلک ریزنز وہ عوام کے لیے اپنا نام نہیں بچانا چاہتا بلکہ وہ گوڈ کے لیے اور اپنی پرسنل لائف کے لیے اپنے بچوں کے لیے جب پر آکٹر سٹینڈ لیتا ہے کہ وہ فال جوٹی کنفیشن جوٹا اطراف نہیں کرے گا لکھ کر نہیں دے گا تو جب یہ سٹینڈ لیتا ہے یہ کلاسیکل سٹینڈ ہے جس سٹینڈ کے ہیرو سٹینڈ لیتے ہیں ریلیجس سٹینڈ ہے یہ گاڈلی سٹینڈ ہے بڑا پختہ اور مضبوط سٹینڈ ہے روحانی سٹینڈ ہے پرسنل اور یہ ذاتی سٹینڈ ہے جس طرح ایک مارڈن مین کا سٹینڈ ہوتا ہے اور یہ جون پروکٹر سولی پر لٹکا دیا گیا کیوں اپنے ایک نئی قسم کے سچ کی وجہ مورل نئے مورل کی وجہ سے کہ اخلاقیات یہ ہے کہ انسان سچ کے ساتھ ٹھہرے انسیکٹ اور نئے عقیدے کی وجہ سے وہ آرثر ملر نے جب سٹارٹ کیا تھا ڈراما تو اس نے کہا تھا سیلم واز لائکا نیو یرزیلم وہ نئے یرزیلم کی طرح تھا یرزیلم بیت المقدس جہاں پر یہودی جہاں پر نئے مذہب کی اجازت نہیں ہے کوئی نئے مذہب نہیں آسکتا کوئی نئے سیکٹ نہیں آسکتا سیلم کے اندر کسی نئے سیکٹ کو آنے کی اجازت نہیں تھی کسی نئے مارلز کے سٹ کو پاتے تھے جس طرح کہ یہودی ایکسی پٹ نہیں کر پاتے سیلم was a new kind of یرزیلم نئو یرزیلم اس نے کہا ہے یہ تھا کہ لوگ یہاں کتنے سٹببون ہیں کہ وہ نئے مارلز کو ایکسی نہیں کر پاتے اور یہاں پر نئے مارلز نئے نئے سیکٹ کا ریپریزنٹیٹیو کون ہے جان پر یعنی کہ نئو ٹروت مارل اور سیکٹ ٹکرا گیا ہے پرانے خیالات کے پرانے سیٹ پیٹرن کے ساتھ وچ ٹریل کے اوپر یقین رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ٹکرا یا ہے اور وہاں پر ٹریجیو ہوئی ہے پر کی like گری ٹریجک ہیرو 5 ڤیجیو ڤیجیو رو ایمی ڤیجزیو ٹریجیو ڦیجیو ٹریlessly اٹنشن پلیز لاسٹ ٹاپک اس موڈل ایڈ ایڈ ایگزمپلر جان پروکٹر نے رول موڈل اور ایک ایگزمپلر کی حصیت قیم کی ہے اس نے مثال قیم کی ہے کہ حق کے لیے سچ کے لیے سولی پر چڑھنا چاہیے پہلا پوائنٹ اپنے ماضی کے اب ہم اوورال دیکھیں گے چیزوں پر پھر دوبارہ پیچھے آگے چیزیں دیکھیں گے ایک تو وہ اپنے ماضی کے گناہ سے پرہٹ گیا ہے یعنی کہ ابی گیل کے ساتھ اس نے ریلیشن ختم کر دیا ہے جونز ایٹ منٹس آف ریپینٹنس آٹھ ماہ تک وہ پچھتاتا رہا ہے ریپینٹ کرتا رہا ہے ارنسٹنس اور وہ ایماندار رہا ہے اور اس نے پوری کوشش کی ہے کہ الیزبیت کو سیٹسوائے کرے کہ وہ ایماندار رہا ہے لیکن دو ناٹ سیم تو ایماندار رہا ہے ایماندار رہا ہے کہ تم نے اب اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے یہ ختم ہو گیا ہے تم اب بالکل صحیح آدمی ہو گیا ہے تو تم اس چیز کے حق دار ہو کہ میری طرف سے وارم گریٹنگ لو یا اس سے پیار دوبارہ کرے یا اسے موسٹ ویلکم کہیں یا اس کو اپریشیٹ کرے ایسا نہیں ہوا یعنی کہ یہ ہم نے پوائنٹ یہ کریٹ کیا ہے کہ دیکھیں کریکٹر کتنی ڈیفکلٹی میں ہیں اتنی ڈیفکلٹی میں رہ کر بھی کہ اس کو وائف کی طرف سے کتنی بٹر کرٹسزم کا سامنا ہے کتنی خاموشی کا سامنا ہے کتنی سرد مہری کا سامنا ہے اس کے باوجود بھی وہ ایگزمپل قیم کرتا ہے کہ وہ ریپینٹ کرتا رہتا ہے وہ ایماندار رہتا ہے اور وہ پھر بھی الیزبیت کو منانے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہ ایک ایگزمپل سیٹ ہوئی دوسری ایگزمپل ابی گیل ان کنٹرسٹو الیزبیت اٹریکس جان ویچ سیکسول پل ابی گیل کی جہاں جہاں بھی ملاقات ہوئی پراکٹر کے ساتھ تو اس نے پراکٹر کو سیکسول پل کے ساتھ کھینچنے کی کوشش کی شی اپیلز اس نے جان پراکٹر کو کئی مرتبہ ریکویسٹ کی جان پھٹی می مجھ پر رحم کھاؤ رحم کھاؤ شی تھروز ہر سیلف آن ہم کئی بار اس نے اپنے آپ کو جان پراکٹر کے اوپر گرا لیا اور کئی بار اس نے جان پراکٹر کو کس کیا ابی گیل سے وہ آخر محبت تو کرتا تھا ابی گیل کے لیے تینڈر فیلنگ رکھتا تھا اس کے باوجود اور یہاں الیزبیت کی طرف سے بھی سرد مہری تھی اب جان پراکٹر کے پاس چانس تھا کہ وہ ابی گیل کی طرف بڑھ جاتا جبکہ اس کو وائف کی طرف کوئی رسپانس نہیں تھا تو وہ ابی گیل کے ساتھ مل کر لوگوں پر ایکیوز کرتا اپنی بیوی کو بھی بروا دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا جان پلیز ای مارڈل رول ریجیکٹڈ ابی اینڈ ٹرائز ٹو سیف ہیز وائف تو یہ ایکزمپل ہے اچھا مارڈل ہے اس نے وائف کو سیف کرنے کی کوشش کی ہے گو کہ اس کی وائف اس کا ساتھ نہیں دے رہی یا اس سے سرد محری سے بات کر رہی ہے ابی حالانکہ اسے اٹریکٹ بھی کر رہی ہے محبت بھی جتا رہی ہے لیکن وہ ابی کی طرف پھر بھی مائل نہیں ہوتا اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اور رول مارڈل بنتا ہے اور ایک اچھی ایکزمپل قیم کر کے ایکزمپلر بن جاتا ہے ایک اور ایکزمپل دیتے ہیں اوورال ہم ڈراما کو دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر کے اور کون سے مارڈل اور ایکزمپل اس نے قیم کیے ہیں جان پروکٹر اچھا آپ زین میں یہ رکھیں گے کہ ہی ایس ایک کامن مین یہ کامن مین کی ایکزمپلز ہیں یہ کامن مین ایک مارڈل بن رہا ہے اب اس سے آپ بہت بڑی چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کریں گے جان پروکٹر نیکس پوائنٹ ہے اچھا سیمپیٹک ہیرو اس کے ساتھ ہمیں بڑی ہمدردی ہے ہمدردی سے جدائی جا سکتی ہے ایسا ہیرو ہے یہ ہیرو ریفائن ہوا ہے یہ سونے سے کندن بنا ہے کیسے سٹرگلز کے ذریعے کن چیزوں کے خلاف اس نے سٹرگل کی ہے ان چیزوں کے خلاف اس نے سٹرگل کی ہے جن چیزوں نے اس کو بیمار کیا ہے جن چیزوں نے اس کو پریشان کیا ہے سفر کیا ہے ایل کیا ہے اچھا ایک بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچارہ بہت سارے معاملات کو فیز کرنے کے بعد ریفائن ہوا ہے اس نے جو تھوڑی تھوڑی کوشش کی ہے کہ یہ اچھا آدمی بن جائے اور اس نے کرائیسٹ کی طرح پینارس دی ہے سولی پر چڑ گیا ہے سیلم کے لیے اپنے بچوں کے لیے سولی پر چڑ گیا ہے اپنے نام کے لیے سولی پر چڑ گیا ہے اور سچ کے لیے جو سولی پر چڑ گیا ہے اور گاڈ کے لیے سولی پر چڑ گیا ہے تو یہ بالکل ہمیں کرائیسٹ جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابت کرتا ہوا اسی کو فالو کرتا ہوا کریکٹر نظر آتا ہے پروکٹر ان ملرز مائنڈ پروکٹر ملر کے مائنڈ میں کس طرح سے ہے is a moral exemplar for all Americans تمام Americans کے لیے وہ اسے رول مارڈل کے طور پر پیش کر رہا ہے جان پروکٹر کو ملر کے ذہن میں یہی ہے کہ جان پروکٹر ایک exemplar کریکٹر ہوگا پورے Americans کے لیے کہ he is humble sympathetic kind common man اور وہ ورچو کی طرف ایسے سے جاتا ہے اور ورچو کی طرف سے جاتے ہوئے تریجیوس کی اگر ہوتی ہے تو وہ کرائیسٹ لائک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اگر ہم نے کوئی کمی کتائی کی ہو نیکسٹ پوائنٹ ملر پینٹس جون جون ایز ای مورل موڈل ان دا کلوزنگ سین آخری سین کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ واقعی ملر نے یہ جو جون پروکٹر کو پینٹ کیا ہے جون پروکٹر کا کریکٹر بنایا ہے آخری سین سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ ایک مورلسٹک کریکٹر بنایا ہے جو سٹارٹ امیچورٹی سے لیتا ہے تبدیل ہوتا ہوتا آخر میں مورلسٹ بن جاتا ہے اور اچھے مورل قیم کر دیتا ہے اچھائی کا ساتھ دے کر اچھا ایک اچھی رویش چھوڑ جاتا ہے کیا تھا جب پروکٹر سچ کے لیے مر جاتا ہے اپنے کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے سولی پر چڑھ جاتا ہے اور دوسرے کریکٹرز کی معاشرے کے اندر موجود دوسرے ریپیوٹڈ کریکٹرز کی عزت کے لیے ان کے دیفنس کے لیے سولی پر چڑھ جاتا ہے اگر جان پروکٹر اطراف کر لیتا ہے کہ وہ وچ ہے تو معاشرے میں اور بھی بڑے بڑے ریپیوٹڈ لوگ ہوں گے ربیقہ نرس سے بھی زیادہ اچھے اچھے لوگ ہوں گے ان کو پکڑا جائے گا بھئی تم بھی کنفیس کرو اور بدنام ہو جاؤ تو ان کو دیفنس دینے کے لیے بھئی نہیں میں سولی پر چڑھ جاؤں گا لیکن میں وچ نہیں ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا تو ملر نے یہ رول مادل بنا دیا نیکس پوائنٹ آپ کپیر کر سکتے ہیں جس طرح کہ کرائیسٹ نے سیکریفائس کی تھی کرائیسٹ سولی پر چڑھ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو سولی پر چڑھا کر اپنے امت کو بخشوا دیا اپنے قوم کے لیے سولی پر چڑھ گئے ریلیجن کے لیے سولی پر چڑھ گئے گاڈ کے لیے چڑھ گئے ہمیں جان کی سیکریفائس بھی اسی کے کمپیرے بل لگتی ہے جان اپنے اندر جیسٹ کا کریکٹر لیے ہوئے ہے جیسٹ کرائیسٹ حضرت عیسیٰ کا کریکٹر ڈرائیمن باہیز لاب فور ادرز کیونکہ اس نے بھی دوسرے لوگوں کی محبت میں جان دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم اور دوسرے لوگوں کی محبت میں جان دی تھی ان کی فلاہ کے لیے جان دی تھی کروسیبل کا مطلب کرائیسٹ کروسیبل بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر چڑھ گئے کروسیبل ہو گئے قربان ہو گئے کروسیبل کا مطلب سخت ٹف ٹریل بھی ہے کروسیبل کا مطلب ایسی ٹریل جس کا انفلونس دیر تک رہے جیسے کہ کرائیسٹ کروسیفائیڈ ہوا ایسی ٹریل سے گزرا اور اس ٹریل سے گزرنے کے بعد وہ جب سولی پر چڑھے ہیں تو اس کا انفلونس یہ ہوا ہے کہ کرسچنیٹی اتنی زیادہ پھیل گئی ہے لوگوں کی فلاہ کا کام ہوا ہے تو سیم لائک ہی وز آلسو ڈوین ڈا سیم ایکٹ جان پروکٹر ایز این اگزمپل ہونے کا ایک اور پہلو جی ہے جان پروکٹر بازات ہے خود ویکنس کے ساتھ ہے امپرفیکشن کے ساتھ ہے کامن فارمر ہے اسی لئے وہ ایک کامن مین سے ریزمبلنس کرتا ہے ہر کامن آدمی اس کو اپنا ہیرو سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ اس جیسا ہے جبکہ ستر سالہ نیک پاک بڑی ویل ریپیوٹیڈ ربیکہ نرس جو صاف ستری اور فریش تھی اس کو بھی فانسی پر لگایا گیا ہے جان پروکٹر کے ساتھ ہی اسے فانسی دی گی تھی لیکن وہ اتنے فورس فل انداز سے اگزمپل قیم نہیں کر سکی اس کو فالو کسی نے نہیں کیا اس کو کسی نے رول مارڈل نہیں بنایا لیکن جان پروکٹر کو بنایا گیا اگزمپل اف ریسوریکشن ریسوریکشن کا مطلب یہ ہے کہ جان دے کر نیا جنم لینا جان پروکٹر نے جان دے دی لیکن جان پروکٹر آج بھی مجود ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جان پروکٹر آج بھی اچھے نام سے جانا جاتا ہے جان پروکٹر کو یاد کیا جاتا ہے اس نے ریسوریکشن یعنی کہ اس کی ریبرت ہو گیا اچھے نام کے ساتھ وہ خود چلا گیا لیکن اچھا نام چھوڑ گیا یہ اس کی ریبرت ہے اچھائی چھوڑ گیا اس کے کریکٹر بہت اچھا بن گیا یہ اس کی ریسوریکشن ہے ریبرت ہے ریسوریکشن کہتے ہیں تو دوسرا کوئی کریکٹر بھی ڈراما کے اندر ریسوریکشن کی مثال قیم نہیں کر سکا جبکہ جان پروکٹر بڑا فورس فل اگزمپل بن کے سامنے آیا ہے اور ہر کامن مین کی ریچ میں بھی ہے ہر کامن مین اپنے آپ کو اس کے ساتھ ریزمبل بھی کر لیتا ہے لاسٹ پوائنٹ ایڈ دی اینڈ الیزبیت میڈ ہم موڈل بائی سینگ اور آخر میں الیزبیت نے جان پروکٹر کو تو موڈل بنا دیا اس کو ایک مثال بنا دیا جب الیزبیت نے کہا کہ دنیا میں یہاں پر اس آسمان کی نیچے اتنا بڑا قدعوہ جج کوئی نہیں ہو سکتا جتنا بڑا قدعوہ جج جان پروکٹر ہے میں نے دنیا کے اندر کہیں بھی اتنی اچھائی نہیں دیکھی جتنی آج مجھے جان پروکٹر کے اندر نظر آ رہی ہے کہ اس نے سچ کے لیے سولی تسلیم کر لی جس کو ہم نے ڈیفرن انداز سے اس لیے ڈسکس کیا ہے کیونکہ اس کے فائیو ٹاپکس ہم نے اس لیے بنائے ہیں کہ ان فائیو ٹاپکس کے حوالے سے یونیورسٹی سوال ریز کرتی ہے وہ کوئی بھی پہلو پوچھے گا اس پر سوال بنا دے جان پروکٹر کا نام لیے بغیر تو پھر بھی آپ یہیں لکھیں گے اگر جان پروکٹر کا نام لگا کر آپ سے اس ٹاپک میں سے کسی ٹاپک کا ریفرنس دیا جائے اس ٹاپک میں سے کسی ٹاپک کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر بھی آپ اس کیس پہلو کو ڈسکس کر لیں گے اگر آپ سے پوچھا جائے ٹریجک ہیرو اوپر والے کچھ پوائنٹس نیچے والے پوائنٹ ڈسکس کریں گے لیکن ٹریجک ہیرو والے سارے پوائنٹ ڈسکس کریں گے پوائنٹ ٹو لائنز کے ٹری لائنز کے ہیں لیکن آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اس واقعے کو ساتھ جوڑ سکتے ہیں جو اصل رونما ہوا پیراغراف کے اندر اس پوائنٹ کے ساتھ آپ وہ سیچوشن پوری کی پوری ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ کس سیچوشن پر کریکٹر نے کیا کہا تھا پیراغراف لہمتی ہو سکتا ہے اگر سوال آ جاتا ہے draw the character sketch of جان پر آکٹر تو یہیں سوال لگ دیجئے گا اس میں سے کچھ پوائنٹ مس بھی ہو جائیں گے خود جان کر مس کر دیجئے گا تاکہ سوال تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے نمبرنگ بالکل نہیں دینی آپ نے پیراغراف کریٹ کرنے ہیں ٹریجک ہیرو آ جائے تو جان پر آکٹر کا جو ٹریجک ہیرو والا پورشن ہے وہ زیادہ ڈسکرائب کرنا ہے باقی چیزیں ڈسکرائب جتنا آپ چاہیں جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو اتنا کیجئے گا اگر صرف ٹریجک ہیرو والے پورشن کو ہی آپ لے لیتے ہیں تو اس کے سات آٹھ پوائنٹ ہیں یا چھے پوائنٹ ہیں سکس پوائنٹ کے اگر آپ ساتھ ساتھ الیبریشن بھی کریں اس کو پیراغراف بنا دیں پورا ساتھ سٹویشن بھی ساتھ کر دیں تو پھر بھی سوال سال ہو جاتا ہے لیکچر کو اگزام کی رات آپ سن لیں اور پوائنٹ اپنے ذہن میں بٹھا لیں بس آپ نے وہاں جا کر لکھے جانا ہے اگر نوبل مین پر آ جائے تو اس کا فرسٹ پارٹ زیادہ وائٹل ہے اور ساتھ آپ جو پوائنٹ ساتھ شامل کرنا چاہیں ساتھ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اگر مورل ایگزمپلر کا آ جاتا ہے تو آپ مورل ایگزمپلر کا پورشن ڈسکرائب کریں ڈسکس کریں سٹویشن ساتھ کریٹ کریں پیراگراف موٹے موٹے بنا دیں اگر اس کا مورل رسپانس کہاتا ہے کہ مورل کی طرف اس کا رسپانس کیسا تھا وہ مورل کی طرف کیسے آیا راہ مٹ راہ تھا بلکل خام ایک کریکٹر تھا سمپل کریکٹر تھا اور پھر بعد میں وہ تبدیل ہوتے ہوتے مورلسٹ بن گیا اور اچھی مثال چھوڑ کر گیا ہے اگر پوچھا جائے کہ بتائیں جی جان کریکٹر ایڈم بیڈ کی طرح کس طرح گریجول ٹریل میں سے گزرتا گزرتا اور وہ ایک بہترین زندہ آباد کریکٹر بن گیا بڑا میچور کریکٹر بن گیا بڑا پھنے خان کریکٹر بن گیا بڑی دھومیں ہو گئی اس کی بتائیں اس کی دھومیں کیسے ہوئی تو پھر آپ نے وہ شروع سے اینڈ تک کچھ جو پوائنٹ بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہیں جو پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں اس کے ساتھ میچورٹی چینج کے لفظ استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے اگر سوال آ جائے جان پروائکٹر ایڈ کمپلیکس کریکٹر یہ سوال تو سال کرنا سب سے آسان ہے نیچے لکھئے ہوئے سارے پوائنٹ ہی آپ مکس کر دیں پھر کوئیسٹن بھی کمپلیکس آنسر بھی کمپلیکس رائٹر بھی کمپلیکس پیپر چیکر بھی کمپلیکس سارے کمپلیکس وہ جتنا پھر پیراغرافز کو اوپر نیچے کر کے کبھی وہ بات کبھی وہ پہلو کبھی وہ پہلو اور کہیں کہ جی بڑا کمپلیکس ہے اللہ کی قسم کمپلیکس ہے تو یہ کمپلیکس ہو جائے گا سو نائس آف یو ٹیک ویل کے رویئر سیلپ ٹینک یو فر بینگ ایر اللہ حافظ